لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو فرمایا کہ نیکی برائی برابر نہیں ہو سکتی ادفا باللتیہ احسن فا ایداللذی بینکا و بینہو عداوتن کاننہو ولی حمیم اللہ نے دیکھو ایک وعدہ کیا ہے فرمایا اگر تم اخلاق سے پیش آوگے تو وہ شخص جس کے تمہارے اور اس کے درمیان سخت دشمنی تھی وہ تمہارا بہت گہرا دوست بن جائے گا حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں اور اللہ نے ولی حمیم گرم دوست صحیح ہے نا کیسا دوست ولی بن جائے گا دوست بن جائے گا کیسا گرم کا مطلب بہت ہی اس کے اندر ایسی محبت پیدا ہو جائے گی جو بہت جوش مار رہی ہوگی کھولتے ہوئے پانی کی طرح تو اخلاق کے ذریعے بڑے 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 سخت سے سخت دل انسان کو زیر کیا جا سکتا ہے بہت سخت انسان ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے بڑے نیک آدمی اتنے نیک ماشاءاللہ ان کے بچے بھی بہت نیک ہیں تو میں نے ان سے ان کے سب بچے ماشاءاللہ نیک دیندار تو وہ آخر عمر میں انہوں نے ایک مہینے کا اتقاف ان کو کینسر ہو گیا تھا ڈاکٹر نے کہا بھی یہ دنیا سے جانے والے ہیں تو بڑی سخت ان کی طبیعت خراب تھی مگر انہوں نے اس طبیعت کی خرابی میں رمضان میں ایک مہینے کا اتقاف انہوں نے کہا بھی میں جانے والا ہوں دنیا سے تو یہ رمضان میں ضائع نہیں کروں گا یہ پورا مہینہ اتقاف ہوگا تو میں ان کو دیکھتا تھا اتنی ٹینشن میں عبادت تلاوت دعائیں بڑے نیک اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے انتقال ہوگیا پھر تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ دین پر آئے کیسے انہوں نے کہا میں نوجوان جب تھا تو بڑے عیاشی میں زندگی گزارتا تھا اور فلمیں دیکھنے جائے کرتا تھا سینما گھر میں اس زمانے میں کوئی سینما گھر فلم دیکھنے جائے تو وہ بہت ہی اب تو لوگوں نے ایک فیشن بن گیا ہے پہلے شریف لوگ سینما گھر نہیں جاتے تھے وہ جاتے تھے چھپ چھپا کے بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا تو کہہ رہے ہیں میں سینما گھر میں فلم دیکھنے جائے کرتا تھا گھر میں آگے پٹتا تھا صحیح گھر میں آگے کیا ہوتا تھا پٹتا تھا تو کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ مجھے رات کو دیر ہو گئی فلم دیکھنے گیا میں تو میں گھر آنے کے بجائے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج کیا ہوگی دھنائی ہوگی تو کوئی کسی کے کسی نے مجھے دیکھا تو وہ اپنے گھر لے گئے کوئی بزرگ تھے وہ تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے بڑی محبت سے بٹھایا سمجھایا اور بہت محبت دی انہوں نے مجھے انہوں نے بتایا کہ بیٹا یہ حرکتیں کیا ہوتی ہیں ایسا اکرام کیا اس کو ایسا محبت سے سمجھا کے سیروزے کے لیے نکال لیا آئی باس ہم نے کھلا کھلا کے اس کی تشکیل کرا دی کہاں پھر سیروزہ پھر چلا اللہ نے ایسی تبدیلی پیدا کی سب بچوں کو پوتے نمازیں سب حافظ ہیں ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اتنی اچھی موت ہوئی ہے ان کی بڑی تکلیف میں تھے لیکن جب بھی جاؤ وہ مسکرارے ہوتے تھے کہہ بس اللہ تعالیٰ آخرت میں مغفرت کر دے تو دیکھو یہ اخلاق ایسی چیز ہیں جو انسان کو کیا کر دیتے ہیں نرم کر دیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق سے پیش آوگے تو کیا بن جائے گا تمہارا دوست بن جائے گا لیکن یاد رکھو اگر کسی نے بداخلاقی کا جواب بداخلاقی سے دے دیا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ انسان ہے وہ غصہ آ جاتا ہے یہ تو دائی کی صفت ہے مستحب صفت ہے کہ دائی کو ایسا ہونے چاہیے تو کام ہوگا اگر وہ نہیں یہ صفات اختیار کر دے تو کام نہیں ہوگا لیکن اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ سے بداخلاقی کیا تو آپ جواب میں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا یہ میں وضاحت اس لئے کر رہا ہوں کہ بعض افعہ کوئی بہت ہی بدتمیزی کرتا ہے انسان کو غصہ آ گتا ہے جواب دے دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ اخلاق ہیں دینداروں کو یہ اخلاق ہوتے ہیں تو بھائی کیا دیندار کوئی ربڑ سے بناوے لوہے سے بناوے کیا وہ انسان نہیں ہے غصہ تو آئے گا اس کو بھی سمجھ میں آرہی ہے بات تو وہ لوگ پھر جو ہے نا جو مرضی کرتے رہے کہتے ہیں چونکہ داڑی ہے اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے تو ایسا نہیں ہے بھائی داڑی ہے غصہ آ سکتا ہے وہ ایک مثال دے کے بس بات ختم کرتا ہوں ایک صاحب کی داڑی تھی گاڑی چلا رہے تھے تو کوئی خاتون گزریں ٹکر ہو گئی غلطی سے نا تو خاتون نے کہا تیری بڑی داڑی رکھ کے ٹکر مارتے ہو شرم نہیں آتی انہوں نے کہا یہ داڑی ہے بریک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ داڑی ہے ٹکر کا تعلق اس سے ہے تو ہر جو بھی داڑی والا ہوگا لوگ اس کو ہر قسم کے کیا کرتے ہیں تانے دینا شروع کرتے ہیں تو اس لیے انسان ہے نا وہ زیادہ ستائے جائے تو غصہ بھی آتا ہے اس کو کبھی کبھی سنا بھی دیتا ہے وہ تو اس لیے اگر کبھی سنا بھی دے تو بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ کہیں گے ایک مستحب عمل تھا جو اس نے چھوڑ دیا جائز ہے جتنی سنائی ہے اتنی ہی ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ نہیں ہو تو جائز ہے کیونکہ انسان ہے بہرحال غصہ آتا ہے غزب غالب ہو جاتا ہے جب اس کو ستائے جاتا ہے تکلیح بھی ہوتی ہے لیکن ایک قائدہ اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ بھئی برداش کروگے تو اس میں کیا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ دَالِكَ لَمِنْ عَزِمِ الْأُمُورِ سبر کروگے چشم پوشی سے کام لوگے تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے فضیلت اسی میں ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ ومی حمدی کنشدو اللہ علیہ لانتا نستغفرگا ونطوبو علی سبحانک اللہ علیہ